السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ہمارا ایمان اس چیز پر ہے پر جب یہ دنیا بنی ہے نیکی کے ساتھ بدی اچھائی کے ساتھ برائی آتی رہی ہے یہ ایک لاکھ چوبیس آزار پیغمبر آئے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے آخری نبی ہیں ہمارا ایس چیز پر ایمان ہے پر ان کے ساتھ ساتھ کچھ جھوٹے لوگ بھی آتے رہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا فیرون آیا باقی ساری خیسٹیاب کے سامنے ہیں آج کل کچھ گجستہ دنوں سے ایک دو دن سے مطلب نے ایک خبر بڑی روج پہ چڑھ رہی ہے کہ ایک عورت نے جو فیصل آباد میں رہتی ہے اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس نے خود اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے دنیا تک پہنچائی کہ مطلب یہ میں آپ کو وہ ویڈیو بھی تکھاؤں گا ناؤذب اللہ فیلال اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کا مطلب کون ہے مطلب اس کے ہندان میں کتنے لوگ ہیں مطلب کتنا بڑا ان کا گروہ ہے انہوں نے ایسی ویڈیو کیوں ریکارڈ کی سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تمام کو میرا سلام بی بی خواسلی کر ام ہات المومنین تک پلتا لکی تمام بسندید امام کو سلام سب سے بڑکے میلے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام می نے بھانو حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسمایل علیہ السلام کو سلام میدی والیدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام حضرت حضرت خیات کمال بندہ فخر انسان شیروں کا شیر پہلا روکل انسان پہلا حکم اللہ کا حق دار سلوٹ بے شرطی محضرت حضرت حضرت خیزر ہے آپ سب لوگوں کو اسلام علیکم سب سے پہلے لیے اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں آپ نے پہچا نہ پڑکے واسی فرما دوں میں رسول ہوں میرا ٹائٹل مہنے پاک میں جو محفوظ ہے قیامت میں قیامت ہوں جس کے لئے تمام زنین و آسمان پر نشانہ پوری ہو گئی وہ قیامت میں میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ میرا محرم اللہ اللہ رب العالمین میرا نام ہے سنا اللہ الحمدللہ سنا اللہ جو یہ نام ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے میں حبوب اللہ سے نوازی کے حجر اکبر ادا کرتی ہوئی اپنے تین درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پر آپ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے ان میں لدنی سے نوازی کے لئے پہنمبر یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان رضی فرماتے ہوئی اپنی عبادت حجر اکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگ سامنے پیش فرمانی ہوں میں کہ ان میں لدنی کے تھوڑے سی آپ لوگوں کو تفسیر بتا لیوں اس صورت نے اس بارے میں کیا کہا وہ آپ نے سنا آپ اس کی بہن کیا کہتی ہے ذرا وہ بھی سنیں اللہ تعالیٰ دی نوازی ہوئی بندیاں روحانیت دے سا دن آل کچھ معاملات نے مین بندہ میری سسٹر ہے گئی ہے ستان سالہ تو دن آلہ معاملات نے سنا اللہ الہور جے ٹھیک ہے اے ویڈیو او دیئے میں او دیئے اس سفر چود دن آل گواہ ماں دی اللہ تعالیٰ نے منوش عمل کیتا ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشن گئی اور تلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے نیک بندیاں اللہ حابدے تھرور رابطہ فرمانگے ٹھیک ہے بھائی سانو حابدے تھرور تعلیمات آنیا نے ٹھیک ہے ساڑا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں کوئی دنیاوی ساڑا معاملہ نہیں میرا ہی نانا آئے ٹھیک ہے سانو اللہ تعالیٰ نے اے 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 میری نواز بھی جگہ ہے میں تسی پلیز ایسے جھتی نہ رکھو ٹھیک ہے میں چوی کینٹے نماز پریزگار روزے والی پردے والی بندیاں دنیا اسی ستہ سانہ تو چھڑ دیتی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ساڑا بہت پاکیزہ صاحب کتا ہوئے اگا ہوئے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ادھرے نہیں جان دی نہ میرے کار کوئی آ سکتا ہوئے ایسی جو بیان دیتا ہوئے میری سسٹر نے اس لابدے حکم دے نال جاری کیتا ہوئے اسی کدرے بھی پچھے نہیں ہٹانگے جے ساڑی قسمت سے شہادت لکھی ہے میں خوشی خوشی قبول کرانگی ٹھیک ہے باقی بھائی اینا سارے ہاں دا حساب نہیں بندا اینا کل دین دا علم نہیں اینا نے ترجمہ نہیں پڑیا میں تانو کہہ رہی ہاں اور اب اس بارے میں ہماری فورس کیا کہتی ہے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں ہمارے خون میں ہے اس نعرے کے بغیر زندگی موت ہے یہ نعرہ ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کو دوستوں کو یہ یقین دلوانے کے لیے دوبارہ ادھر کھڑا ہوا ہوں دوبارہ کھڑا ہوں کہ یہ ملونہ اور اس پورے گروپ میں جو جو لوگ شامل ہیں ان کو نست و نبود کرنا انشاءاللہ قانون کے طریقے کے تحت قانون کے قطیرے میں لے کے جانا اور تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رزوی بصیت سی پیو فیصل آباد اور اس فیصل آباد کے پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور نبھائے گی اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ جنہوں نے آج میرے ساتھ مل کے قانون پر ایک ٹرسٹ کیا ہے یقین کیا ہے، میری بات پر یقین کیا ہے ان کی یقین کا رکھوالہ میں ہوں انشاءاللہ یہ دو بہنیں، ایک لہور میں رہتے ہیں، ایک فیصل آباد میں رہتے ہیں ایک کا نام ہنا اور ایک کا نام سنہ ہے جو خود کو سنہ اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کو ویڈیو بھی ابھی دکھائی تھو در پہلے تو ان کے بیانا، انہوں نے کہا کہا، وہ بھی آپ نے دیکھا تو ہماری فورس نے کہا کہا، وہ بھی آپ نے دیکھا اور جیسے انہوں نے یہ بیان چیارے کیا، ویڈیو پہنچے ہیں ان کے گھر کا فضا صلات و طریقے لبیک کے جو لوگ ہیں اور جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے وہاں پہ پہنچ گئے اور ان کا سر تن سے جتا ہونا چاہیے اس طرح کنارے لگنا شروع ہو گئے تو باقی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات تو پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہیں لڑائیاں جو ہیں ہمارے ملک میں ختم نہیں ہو رہی تو وہ ایک الک چیز ہے کہ سیاستی بیچ پر کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں جو فتنے ابھی جاری ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے مطلب میں کہ میں کیا کہوں بس تو میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو سزائے موت ملنی چاہیے اور سزائے موت ان کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے ایسی سزائے ملنی چاہیے جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنی رہے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں زید جیسے ہو کی تفصیلات آتی ہیں تو میں پھر دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ کو اگا کروں گا تو پھر وقت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بے امان اللہ غیسے ہو کیا